بھاگے مکہ چھوڑا ساحل سمندر پہ پہنچے حضرت اکرمہ کی بیوی نے آ کر حضور کے سامنے عرض کی بندہ نواز اگر مہربانی ہو سکے اس طبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام میرے حضور نے اتنے دکھ اٹھائی میرے حضور نے اتنی تکلیفیں اٹھائی راستے میں کانٹے بچھائے گئے گالیاں دی گئی برا بھلک آ گیا سب کچھ ہونے کے باوجود حضور کا حلم دیکھیں حضور کا صبر دیکھیں حضور کی صبر کی میراج دیکھیں میرے آقا نے حضرت اکرمہ بن نبی جہل کی بیوی کو کلمہ پڑھ دے آپ دا غلام بڑھونی ہا ملنانی کاری برقات شرمشقات دیندر آپ فرمے دے جنے بلے سرکار نے نبوہ کا اظہار فرمائے سرکار دی زہری عمر پاک چہلیس سال غار ہرادہ موقعہ اور اظہار نبوہ کا پہلا موقع کال یاد رکھے سو کلمہ مالکی بیٹھیں سرکار اظہار نبوہ کل پہلے کمال نبوہ دے مرتبے دو کے فائزہ جیلا نبی ہوں دے جمدلہ نبی ہوں دے مقام نبوہ تو ہوئے یا منصب رسالت ہوئے اے کوئی تصویش ہے نہیں اے فابی اور کھڑے تھی تھے میرا اس کے اقبار نہ کرے رہا حضور نے نال بلے انتے بعد سرکار حجر پاک کی طرف روانہ تھے عقی بن حاتم آدے حضور نے میرا حد پکڑے مجھر پاک جندر کے اسے حضور نے میرے واسطے چادر میں چھائیے سرکار نے فرمایا اے عدی تو چادر دوتے بھائے میں تل زمین دے بھاسا عدی بن حاتم آدے میں عرض کی تھی کہ آپ مسلمانے دن نبی ہیں میرے معنی کرو آپ چادر دوتے بھائو میں زمین دے بھائے ویسا سرکار نے فرمایا نہیں تو میرا مہمان ہے اور سخیدہ پتر ہے لہٰذا تو چادر دوتے بھائے میں تل بھاسا اور سرکار آپ زمین دوتے بیٹھے عدی بن حاتم چادر دوتے بیٹھے عدی بن حاتم آدے حضور میرے سامڑے ہیں گال میرے دل میں چھائیے کہ حضور دا قلمہ پڑھا دا کی میں پڑھا سرکار نے میں کو لٹھے سرکار مسکر آبے سرکار نے فرمایا اے عدی حالی سجنہ بیٹھی کہ میں نبی دا قلمہ کی میں پڑھا قرآن قواہ حدیث قواہ اللہ نے قائنات دے سرے سرے دا علم ہر ہر زمانے دا علم تدریجاں تدریجاں پیار مصطفیٰ کو عطا کر لیتے سرکار نے بے پوری تھے سرکار مسکر آبے سرکار نے فرمایا اے عدی حالی سجنہ بیٹھی کہ میں نبی دا قلمہ کی میں پڑھا قرآن قواہ حدیث قواہ اللہ نے